ہلوانی کے بنفول پورا میں ریلوے کی زمین پر عدکرمت ہٹانے کا ہائی کوٹ نے عدیش دیا ہے تو اس علاقے میں رہ رہے لوگوں کے آشیانی پر خطرہ من رہ گیا ہے اور اب سبھی لوگ پردرشن کریں یہاں تک اندرانگر علاقے میں مہیلاؤں نے موچا سمحال آئے مہیلاؤں یہاں پر لگاتار پردرشن کر اپنے حق کی مانگ کر رہی ہے تو وہیں پرشاسن بھی پوری اس طرح سے مستعد ہے پرشاسن نے علاقے میں بھاری پولیس فورس کو تنات کر رکھا ہے تین تصویر ہے آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کی کس طرح سے ہائی کوٹ کے عدیش کے بعد لوگوں کا پردرشن دیکھنے کو ملا ہے اپنی زمینوں سے وہ لوگ ہٹنے کو تیار نہیں ہیں دوسری طرف پرشاسن کی طرف سے بھی موقع پر بھاری پولیس بل تینات کیا گیا ہے اور پرشاسن کی تیاری بھی ہے جلد سے جلد آتھکرمان کو خالی کرانے کو لے کر سات دنوں کی مولت ہائی کوٹ کی طرف سے دی گئی تھی نوٹس جاری کرنے کے لیے جس کے بعد پرشاسن کی طرف سے اتھکرمان کو ہٹانے کو لے کر تیاریاں بھی چل رہی ہیں لگوک 4365 مکانوں کو دھوست کیا جانا ہے لیکن جہاں پر رہ رہے لوگوں کے دوارہ لگاتار پردرشن کیا جانا ہے وہ اپنی زمینوں سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے ماملہ سپریم کورٹ تک بھی پہنچ چکا ہے اور ہلدوانی میں ریلوے بھومی پر آتھکرمان کا ماملہ آج یہ ریلوے بھومی پرکن کو لے کر پیڑتوں سے ملے گا ایس پی کا ڈیلیگیشن ایس پی ڈیلیگیشن پیڑتوں سے ملاقات کرے گا اکلی شادوک اندردیش پر پرتنیدھی منڈل آج ہلدوانی جائے گا اور آتھکرمان کی جاج کی مانگ کو لے کر پیڑتوں سے ملاقات کرے گا تو آج جس سماجوادی پارٹی کا ڈیلیگیشن اتراکھن کے ہلدوانی پہنچ رہا ہے جہاں پر پیڑتوں سے وہ ملاقات کرے گا بتایا جارہا ہے کہ پوروان مکہ منتری اکلی شادوک اندردیش پر ایس پی کا ڈیلیگیشن ہلدوانی آج پہنچ رہا ہے پیڑتوں سے ملاقات کرنے کے لیے تو لگ بھک چار ہزار تین سو پینسٹھ گھروں کو آتھکرمان مختل کرنا ہے تو شاہ سنگ کی طرف سے تیاریاں چل رہی ہیں تو اس کو لے کر اب رانز نیتی بھی ہوتی ہوئی ساپ طور پر دکھائی دے رہی ہے پورویسیم حریش راوت نے سرکار پر آروپ لگایا تھا گمھیرتا سے اس ماملے تو نہیں لیا اب ایس پی کا ڈیلیگیشن بھی آج ہلدوانی پہنچ رہا ہے پیڑتوں سے ملاقات کرنے کو لے کر اور اسی خبر پر تمام ساری جانکاری کے ساتھ نے سمداتا سورین ڈسیلا جو کی لگاتار اس خبر پر نظر بھی بنائے ہوئے سورین ڈرسیتی کافی بگڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پوروش آسن کی طرف سے تیاریاں کی جاری ہیں اتھکرمان کو ہٹانے کو لے کر سات دن کی محلت بھی دی گئی ہے لیکن جو لوگ ہیں وہ اپنی جگہ اپنا مکان اپنی زمین چھوڑنے کو تیار نہیں ہے دیکھیں بلکل لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے حالانکہ ایک چیز آپ کو یہ بتا دوں جو پردرشن ہو رہے ہیں وہ سیمت سمائے کے لئے ہو رہے ہیں اگر محلاؤں کا پردرشن تھا تو دو گھنٹے کا تھا جو پرساشن سے حنومتی لی گئی تھی اور دو گھنٹے کا ان کا پردرشن ان کی دعائیں تھی اس کے بعد یہ ختم ہو گیا ابھی جو لوگوں کو سب سے زیادہ انتظار ہے وہ کل سپریم کورٹ میں ہونے والی سنوائی کو لے کر ہے اگر سپریم کورٹ سے ان کے لئے کوئی راحت کی خبر ہوگی تو یہ سارے پردرشن سب چیزیں کل ہی ختم ہو جائیں گی لیکن اگر وہاں سے ہائی کورٹ کے فیصلے کو صحیح قرار دے دیا جاتا ہے اور ہائی کورٹ کے فیصلے پر مہر لگ جاتی ہے تو کل سے پھر حلدوانی کی جو استطیح ہوگی وہ بدلتی ہوئی دکھے گی یعنی پیرا ملٹری فورسز آتی ہوئی دکھیں گی پرساشن کی ٹی میں آلٹ ہو جائیں گی اور احتیاط کے طور پر سرکشہ ویوستہ کو اور مضبوط کیا جائے گا کیونکہ پچاس سے باون ہزار لوگ اس شیطر میں رہتے ہیں اور یہاں پر جو پرمک بستیاں ہیں چائے کدوئی نگر ہو اندرہ نگر ہو ڈھولک بستی ہو اس کے علاوہ گفور بستی ہو لائن نمبر سولہ سترہ اٹھارہ یہ تمام وہ جگہ ہیں جس پر وہ 78 اکڑ جمین جو 2.2 کلومیٹر میں لمبی ہے اس پوری زمین کا جو انکلوچمنٹ ہے وہ ہٹانے کی کاروائی شروع ہو جائے گی ابھی سانکیتک طور پر یہ پردشن کر رہے ہیں میں کل اس شیطر کے نیتاؤں سے بھی ملا تھا رات میں اس شیطر کے محلاؤں سے بھی ملا تھا تمام لوگوں سے ملا ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ پر ان کو بھروسہ ہے لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ کہیں نہ کہیں کمزور پیروی کا نتیزہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کو گمراہ کیا گیا اور کئی لوگ ایسے ہیں جو انیس سو پیتیس سے کابیج ہیں کچھ لوگوں کے پاس کاغج ہیں کچھ کے پاس نہیں ہیں تو یہ اپنی اور سے ان کی دلیلیں ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے کہ کل سپریم کورٹ کی اور سے فیصلہ کیا آئے گا اگر سپریم کورٹ سے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ان کے حق میں فیصلہ ہوا تو استطیق پہلے جیسی ہو جائے گی لیکن اگر ان کے حق میں نہیں ہوا تو اس کے بعد پرساشن کی کاروائی شروع ہو جائے گی اس آتھیکرمن کو ہٹانے کی سریند ایس پی کا ڈیلیگیشن بھی آج حلدوانی پہنچ رہا ہے کتنے بجے تک یہ ڈیلیگیشن پہنچ رکھتا ہے کون کور پہنچ رہا ہے کوئی جانکاری دیکھیں سانساد ایس ٹی حسن کے نیترتو میں یہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے کچھ ورطمان ویدھائک ہیں کچھ پورو ویدھائک ہیں ایک بجے کے لگ بگ یہ پہنچیں گے اتراخن کے جو سپا کے پرباری ہے مطین صدقی ان کے آواز پر یہ لوگ پہنچیں گے اور یہاں تمام جو لوگ ہیں ان سے یہ ملاقات کریں گے اور یہ ڈیلیگیشن اپنی اور سے پوری اکھلیش کو بھی دے گا اور ان کی اور سے ایک گیاپن ایس ڈی ایم کو بھی یہ لوگ دیں گے کہ کس طرح کی یہ کاربائی ہے اور کیا ان لوگ کا کہنا ہے اور کیا کچھ ہے اس میں سپا کے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اکھلیش یادہوں نے یہ بھروسہ دلائے ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں پیروی کی ضرورت پڑے گی تو سماجوادی پارٹی وہ بھی مدد کرے گی اس کے لیے بھی ریسورسیں اپلبد کرائے گی تو راشنیتی کرن تو پہلے سے ہی اس پورے ماملے کا ہو رہا ہے خود کانگریس کی جو اسطانی ودایک ہیں سمیتھر دیش وہ اس ماملے کو لے کر سپریم کورٹ میں آڑے ہوئے ہیں دلی میں ہیں کل وہاں سنوائی ہے مہترپون اس کے لیے وہ موجود رہیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو سماجوادی پارٹی کے پردیش پرواری مطین صدقی ہیں یہ بھی آج دوپہر کے بعد دلی روانہ ہو جائیں گے اور یہ بھی دلی میں رہیں گے یعنی یہ چھیتر کے ستھانی نواسی ہوں یا پولٹیکل پارٹیز ہوں سب کی نظریں دلی پر ہیں کہ دلی میں سپریم کورٹ کے اور سے فیصلہ کیا آتا ہے چیئے سریندر آپ نظرہ بنا کے رکھیے گا فیلحال تمام جانکاری کے لیے آپ کا